ملک الموت کہ جب ملک الموت کسی اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے تو اسے سلام کہتا ہے اور اس کا سلام کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو اپنے جس گھر کو آپ نے خراب کیا ہے اس سے اپنے اس گھر کی طرف نکلیں جسے آباد کیا ہے کیا معنی آپ دنیا میں رہے تو دنیا میں آپ نے دل نہیں لگایا دنیا کے گھر میں جب دل نہیں لگایا تو اس کے لئے محنت کوئی نہیں کی تو خراب کیا قم تو اب کوٹ کھڑی ہوئیے اس دار سے نکلئے جسے آپ نے خراب کر دیا خربتہ اس گھر کے لئے ترف نکلئے جس گھر کو آپ نے نیک آمال سے آباد کیا ہے کیا خوبصورت پیغام ہے نا کیا خوبصورت پیغام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی موت کے وقت اگر ملک الموت کشی کو یہ مسردہ سنائیں یا یہ فرمان بتائیں کہ تمہارا معاملہ تو خیر کا ہے تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں دل نہ لگا کہ آخرت کی زندگی کیلئے محنت کی ہے تو اب اس کی طرف چلو جو تم نے محنت کی ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ یہ معاملہ اور جب وہ ایسے آدمی کے پاس آتے ہیں جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا گناہکار ہوتا ہے سیاہکار ہوتا ہے خطاکار ہوتا ہے یا دنیا کی محبت اس کے دل میں رچی بس ہی ہوتی ہے مسلمان بھی تو گناہکار ہوتے ہیں نا ضروری تو نہیں نا کہ کافر ہو یا مشرک ہو یا دہریہ ہو کوئی گناہکار مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور جب ایسے شخص کے پاس آتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا لِلَّهِ قَالَ لَهُ تو اس سے کہتے قُمْ اُٹھ کھڑا ہو فَاخْرُجْ مِنْ دَارِكَ الَّتِّي عَمَّرْتَهَ مَرْتَهَ إِلَىٰ دَارِكَ الَّتِّي خَرِّبْتَهَ اب تم ایسے کرو کہ تم اپنے اس گھر سے نکلو جس کی محبت تمہارے اندر رچ بس گئی تھی جسے بسانے کے لیے تم نے ساری زندگی لگا دی تو فَاخْرُجْ مِنْ دَارِكَ الَّتِّي عَمَّرْتَهَ إِلَىٰ دَارِكَ الَّتِّي خَرِّبْتَهَ تو اس دار کی طرف چلو جس کو تم نے خراب کیا یعنی آخرت کی طرف چلو محنت نہیں کی اللہ محفوظ رکھے ہم اپنی طرف اگر نظر کریں تو ہم آخرت کیلئے کیا محنت کر رہے ہیں ہم تو فرائض صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے سنتِ موقعہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے واجبات صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اور خواب ولایت والے دیکھتے سوال ہمارے ہوتے ہیں جنت میں مجھے کیا ملے گا یعنی اتنی اتھورٹی سے ہم پوچھتے ہیں اچھا میرے شوہر کو تو یہ ملے گا مجھے کیا ملے گا میری بیوی کو سب کچھ ملے گا اس کو سیم لے لے ملے گا جو مجھے ملے گا اس طرح کے ہم سوال کرتے ہیں ساہمیں تو بس سرٹیفیکٹ آ گیا ہے بس ڈلیور ہوا ہے میل میں کہ سر آپ کی منتظر ہے جنت آ جائیے آپ اس طرح کے ہماری اتھورٹیٹف سوال ہوتے ہیں اور عمال کے ڈیویزن میں ڈیپارٹمنٹ میں ہمارا حال کیا ہے وہ ہم جان دیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس روایت کو باید اوے فوائد ابو الحسن من عریف فوائد ابو ربیع مسعودی میں روایت کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ بھی روایت کرتے ہیں آپ کی مشہور کتاب ہے الحبائک فی اخبار الملائک میں اس میں اسے روایت کرتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک وکاروں میں شامل فرمائے اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل مومن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو حضرت ملک الموت سے فرماتا ہے اسے میری طرف سے سلام کہو اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی ملک الموت کی ذریعہ اللہ نیک بندے کو سلام فرماتا ہے تو کہتا ہے میری طرف سے اسے سلام کہو سوچو نیک روح جب ملک الموت یہ کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجائے سوچو اس کی روح مچل کے خود ہی نکل جائے گی کیا خیال ہے وہ تو خود ہی نکل جائے گی مچل کے کہتا ہے جب میری رب نے مجھے سلام بھیجائے تو میں دنیا میں رہ کے کیا کروں تو آگے روایت میں آتا ہے تو جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتا ہے تو کہتا ہے آپ کو آپ کے رب کا سلام پہنچاتا ہوں آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب القاسم ابن مندہ اسے کتاب الہوال والایمان بالسوال میں روایت کرتے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے یہ ایک اور روایت ہے جسے الجنائز جو المروضی کی ہے اس میں انہوں نے روایت کیا ہے اور پھر ابن عبدالدنیا نے بھی اسے روایت کیا ہے اور پھر ابو الشیخ نے اسے تفسیر میں بھی اپنی روایت کیا ہے نقل کیا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نیک لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکے آمین اللہم سلی علی محمد وعالی محمد نہیں منسج کتے له سبحانتار سبحان اللہ موسیقی